فائنالی ہم پہنچ گئے ہیں لاہور ریزولیشن پر پاکستان ریزولیشن کہلو جو بھی کہلو اس کے ٹاپک پر ٹھیک ہے تو جلدی سازہ میں اس ٹاپک کو کور کرنا جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ٹاپک ہے اس میں کوئی اور سب ہیڈنگز بغیرہ کچھ نہیں آ جاتی کیونکہ بس لاہور ریزولیشن پاکستان ریزولیشن اس کے ہم سب ٹاپک سے پڑھیں گے اسی لئے کیونکہ جو کیونکہ جو پوششن آئے ہیں اس ٹاپک میں سے وہ صرف دو آئے ہیں ایک فور مارک آیا ہے ایک سیون مارک آیا ہے فور مارک والے میں آ جاتا ہے what was the لاہور یا کہلو پاکستان ریزولیشن ٹھیک ہے اور جو سیون مارک والے پوششن ہے وہ یہ ہے کہ why did مسلم لیگ make a demand for پاکستان in 1940 ٹھیک ہے اور اگر 14 مارک والے پوششن میں آیا بھی لاہور ریزولیشن تو یہ جو کمپیرٹیو پوششن نہیں ہوتے ہیں اس میں آیا ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان مومنٹ میں جو ہے نا پاکستان کی فورمیشن میں سب سے زیادہ greater role کس نے پلے کیا تھا لاہور ریزولیشن نہیں کیا تھا 14 points نہیں کیا تھا یا ایک اور ہمیں دے دیں گے تو اسے ہمیں کمپیر کرنا ہوگا اور انسلکنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے بس پیچھے میں نے ایک ویڈیو بھی پلے کیوئی ہے ایک لاہور ریزولیشن کی ٹھیک ہے تاکہ جو کچھ کیا نام ہے سینز وغیرہ ریکارڈ ہوئے تھے 1940 میں اس اقبال پارک میں ٹھیک ہے تو وہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی ویڈیو نہیں فور منٹس کی ویڈیو ہے بس تو ہم نے آج بس یہی پڑھنا ہے لاہور ریزولیشن اور پھر ہم اس کے questions کی طرف جائیں گے اور پھر جو ہے نا sources source b والا جو questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم جو ہے اس میں سے بھی go through کر لیں گے تو بھائی لاہور ریزولیشن کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں ہلکا سا background پتا ہونا چاہیے کہ لاہور ریزولیشن یہ ہوا کیوں کیونکہ بہت سارے مسلم تھے جو کہ جو ہے نا ایک separate مسلم ہوم لینڈ اس کو oppose کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انڈیا میں ہی جو ہے نا اگر ان کو اٹھنومی وغیرہ مل جائے ٹھیک ہے تو وہ اپنا گزر بسر کر لیں گے وہ آرام سے جو ہے نا رہ لیں گے ٹھیک ہے انڈیا میں اور especially جو ان کا اپنے لیڈر تھا مسلم کا قائد آزا محمد علی جناہ وہ بھی جب سے politics میں آیا تھا اسی بات پہ جو ہے نا believe رکھتا تھا اس کو مسلم کے لئے ایک separate مسلم state بالکل نہیں چاہیے تھی ٹھیک ہے وہ ہمیشہ سے قائد آزا محمد علی جناہ ہندو مسلم unity پر believe رکھتے تھے ٹھیک ہے اور ان کی جو یہ بات ہے نا یہ کافی دفعہ غلط بھی ثابت ہوئی تھی کیونکہ یہ جو ہندو مسلم unity ہے یہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لئے رہتی تھی اور بعد میں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے یہ فائل ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا مسئلہ اور ایک اور جو mindset تھا وہ قائد آزا محمد علی جناہ کا وہ یہ تھا کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انڈین فیڈریشن جو ہے نا یا فیٹرل فارم آف انڈیا جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے جس میں مسلمز کو political autonomy ٹھیک ہے earliest autonomy اور سالے سال protection دے دی جائے تو وہ مسلمز ان کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی separate مسلم ہوملینڈ وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ تھا کیا نام ہے mindset جو کہ leader تھا مسلمز کا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ہی ایک separate مسلم ہوملینڈ نہیں چاہتے تھے تو پھر انہوں نے لاہور ریزولیشن کو جو ہے head کیوں گیا ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں actually ان کا جو mindset تھا قائد آزا محمد علی جناہ کا اس کو change کر دیا گیا تھا اور وہ change ہوا بھی تھا ٹھیک ہے تو کن چیزوں نے change کیا تھا سب سے جو کیا نام ہے important جو چیزیں ہیں وہ تین ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں ہمارے علامہ اقبال رحمت اللہ علی ٹھیک ہے اس کے بعد چودر رحمت علی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد انڈیان نیشنل کانگریس کو جو رول ہے وہ خود آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم علامہ اقبال سے start کر دیتے ہیں تو یہ جو علامہ اقبال ہے ان کو جب قائد عظم محمد علی جنہ جو ہے وہ انڈیا میں نہیں تھے تو جو 1930 کا ایڈرس تھا علاباد کا اس کو جو ہے نا علامہ اقبال نے دیا تھا اور انہوں نے جو ہے نا جو وہ علامہ اقبال تھے وہی جو ہے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے اس وقت ٹھیک ہے تو اسی علاباد ایڈرس میں علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ جب تک جو ہے انڈیا میں ویرائیٹی آف کمیونٹیز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کہ لو کمیونزم ہے تب تک جو ہے انڈیا میں ویسٹرن ڈیموکرسی نہیں آسکتی ٹھیک ہے وہ یہی وجہ تھی کیونکہ جتنی زیادہ کمیونٹیز تھی اتنی زیادہ ویسٹرن ڈیموکرسی جو ہے انڈیا میں لانا اور اس کو سٹ کرنا اسٹیبوش کرنا مشکل تھا ٹھیک ہے جیسے کی ہم نے ایک دو کمیونٹیز اگر ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں تو ڈیموکرسی جو ہے بندہ لے بھی آتا ہے کیونکہ ابھی کمیونٹیز درواز ٹھیک ہیں اور مطلب ہے کہ وریس وغیرہ کے حوالے سے کمیونٹیز جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کی ویرائیٹی نہیں ہے بلکہ ریلیجن جو ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ ویرائیٹی تھی ٹھیک ہے انڈیا میں تو یہ تھا مسئلہ یہ جو قائد عظم علامہ اقبال کا آلہ باد کا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی تھی اور ڈیمانڈ کی تھی جو نورتھ ویسٹرن مسلم مجورٹی آریا سندھ بلوچستان NWFP اور پنجاب ان کو نے ایک سیپرڈ مسلم ہوملنٹ بنا دیا جائے یہ انڈیا کے فیور میں انڈیا کے فیوچر کے لئے بیٹر ہوگا تو یہ ساری چیزیں تھی اسپیشلی جو ایڈریس تھا علامہ اقبال کا تو اس نے ٹو نیشن تھیوری کو بھی سپورٹ کیا اور ساتھ قائد عظم محمد علی جنہ ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ سپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ایک فیٹل فارم گورنمنٹ کافی ہوگی مسلم کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو چینج کرنے میں ایک مین رول پلے کیا تھا ساتھ ساتھ چودر رحمد علی ہے اس کی سکیم تھی پاکستان کی یعنی انہوں نے سارا نیم پاکستان کا ریپریزنٹ کیا تھا اور سب سے پہلے دیمانڈ جو پاکستان کی کی تھی چودر رحمد علی نہیں کی جو محسر سید احمد خان انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا اور پردکٹ کیا تھا کہ سیپرن مسلم ہوملینڈ جو ہے اور علامہ ایک بات انہوں نے سیپرن مسلم ہوملینڈ کیلئے ڈرین کیا تھا لیکن جو چودری رحمت علی ہیں یہ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے فارمیل ڈیمانڈ ہی کر دی پاکستان کی تو یہ جو ساری چیزیں انہوں نے بہت سارے مسلم کو ساتھ قائد آزا محمد علی جنہ کو انفوینچ کیا اور جو ٹو نیشن تھیوری زیادہ سے زیادہ ریلیونٹ بنتی گئی اور انڈیا نیشن کانگریس کی بات کریں جو ان کا رول تھا نائنٹین تھرڈی سیون سے لے نائنٹین تھرڈی نائن تک ٹھیک ہے اس نے سب سے زیادہ جو ہے قائد آزا محمد علی جنہ کا منسٹ چینج کرنے میں رول ٹیرینی کی وجہ سے جس نے یہ منیفیسٹ کر دیا تھا برڈشرز کو بھی اور مسلم کو بھی کہ ہم جو ہیں انڈیا میں نہیں رہ سکتے اور انڈیا نیشن کانگریس کی ٹیرینی میں ہمیں پتا ہے کہ موسک میں نماز پڑھنا بہن ہوئی تھی آزان بہن ہوئی تھی موسک میں نماز پڑھتے بھی تھے تو پکز وغیرہ اندر سور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور اٹیک ہوتے تھے مسلم پر پر سب تباہ کر دی جاتی تھی اگر مسلم جوانا لوکل اتھورٹیز کو اپروچ کرتا تھا پولیس وغیرہ ٹھیک تو ان کو کمپنی نہیں دی جاتی انڈیا نیشنل کانوریس کی تیرانی تھی تیرانی 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 تک مسلم کے خلاف تیرانی نے کارد محمد علی جنہ کا جو مین سیٹ ہے کمپلیٹلی چینج کر دی اور کارد محمد علی جنہ بھی ایک سیپرد مسلم کنٹری کے لیے سیپرد مسلم کنٹری ہے اس کو سپورٹ کرنے لگ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ایک سیپرد مسلم ہوملینڈ بہت زیادہ امپورٹ ہے اس لئے 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا لاہور میں قائد محمد علی جنہ کے اندر سیشن تھا مینڈو پارک میں جو ہولڈ کیا گیا تھا جس اس کو ابھی ہم کہتے ہیں اقبال پارک یہ لاہور میں بھی اقبال پارک کے نام سے محشور ہے یہ جگہ ہے تو ادھر سارے مسلم لیڈرز آئے تھے اور پورے انڈیا سے مسلم آئے تھے یہ منٹو پارک میں ادھر گیدر ہوئے تھے اور یہ سیشن مسلم لیگ اس میں پارٹی مولوی فضل الحق انہوں نے لاہور ریزولیشن اس کو پاس کیا تھا پریزنٹ کیا تھا جس کو مسلم لیگ نے ایڈاپٹ کر لیا تھا اور اس لاہور ریزولیشن کے اندر مسلم لیگ ہے انہوں نے ایک فارمل ڈیمانڈ کی تھی ان فارمل ڈیمانڈ کوئی نہیں کی تھی کوئی شور شرابہ کچھ نہیں ہوا تھا بس ایک فارمل ڈیمانڈ تھی جس میں علامہ اقباد محمد علی جنہ اس کی سپیچ وغیرہ بھی شامل تھی اس فارمل ڈیمانڈ میں لاہور ریزولیشن کے اندر ایک فارمل ڈیمانڈ کی تھی پاکستان ٹھیک ہے تو اس پاکستان میں کیا کیا ہوا تھا مجیورٹی پروینس ہیں نورت ویسٹرن اور ایسٹرن انڈیا کی اس سب کو ایک سیپریٹ کنٹری بنا دیا جائے جس کو نام دیا جائے پاکستان ٹھیک ہے تو اس لاہور ریزولیشن کی ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نورت ایسٹرن انڈیا ہے یعنی بنگال والے آریا اس پاکستان بنانے کے ڈیمانڈ کی گئی تھی ورنہ جو پہلے جو مطلب سب نے انکلوڈنگ چودی رحمت علی اور قید عظم سوری کیا نام سرسید عمل خان اور علامہ اقبال ان سب نے ڈیمانڈ اور ڈریم وغیرہ پریڈکٹ کیا تھا نورت ویسٹرن انڈیا پہ گیا تو نورت ایسٹرن کرنے کیا تھا تو لاہور ریزولوشن کی خاص بات ہے اس کو بھی پاکستان میں انکلوڈ کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی تو اس لاہور ریزولوشن نے پاکستان کی سٹرگل اس کی مارک کر دیا تھا یعنی اس کے بعد سے پاکستان کو حاصل کرنے لئے مسلم ہوملینڈ کو فارم کرنے کے لئے ابھی جتنے بھی مسلم ہیں انڈیا میں ان سب نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے تو اس لاہور ریزولوشن کو جو ہندو ہے انڈیا نیشنل کانگرس ہے انہوں نے تنزیہ طور پر اسے کہا تھا پاکستان ریزولوشن ٹھیک ہے مسلم لیگ نے اس پاکستان ریزولوشن جو نام ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہے اور آگے مسلم لیگ کو اس پاکستان ریزولوشن کو جو ہے کیا نام ہے ریالیٹی بنانے کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ سیون یئرز اور لگے اچھا تو ٹاپک ڈن ابھی جو دو ابھی تک جو کیمیرے جمائے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آگیا what was the lahore resolution یا pakistan resolution 4 mark یا پڑھ لیجئے easy ہے کوئی مشکل نہیں دوسرا ہے 7 mark والا میں سمجھا دیتا ہوں اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے 3 paragraph سمجھ کس بارے میں لکھنا ہے دوسرا question why did muslim league make a demand for pakistan in 1940 ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم نے 3 paragraph کے صورت میں لکھنا ہے پیراگرافز کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن پیراگرافز آپ اس لئے لکھتے ہیں تاکہ اگر examiner بھول جائے آپ پیراگرافز لکھے تھے تو آپ کے پیراگرافز کو دیکھ کے اس کو یاد آجاتا ہے کہ آپ نے 3 پیراگرافز لکھے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک پیراگرافز پر دو پیراگرافز لکھ دی ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ examiner نے پیراگرافز دیکھ صرف میرے ٹیکسٹ وغیرہ کچھ پڑھنا نہیں ہے جو کچھ آپ نے کانٹینٹ میں لکھا گا وہ examiner پڑھے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیراگرافز پیراگرافز لکھ دو اگلا کر کے examiner کو لگے گا کہ 3 پیراگرافز لکھیں اس طرح بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دوسرا پوشن میں آپ میں 3 چیزیں دیسکرس کر دی میں سب سے پہلے جو پیراگراف ہے وہ پوائنٹ پہ پوائنٹ پہ پہ سکتے ہیں پیراگر ریپورٹ کیا پیراگر سارے مسلم کو کرنے کو کہا تھا تو مسلم کی ریپرزنٹیشن سنٹرل گورنمنٹ میں وہ ابولش کر دی تھی سیٹن مسلم الیکٹوریٹس جو ہیں وہ ابولش کر دی تھے ٹھیک ہے مطلب ہے مسلم کو نہیں دی ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے حرکت کی تھی اور ایک جو موسٹ امپورٹنٹ انہوں نے کام کیا تھا یہ نہرو ریپورٹ پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس پہ زیادہ ڈیٹیل آپ چاہیے ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے الٹی حرکت کی تھی نہرو ریپورٹ میں وہ کی تھی کہ انہوں نے ہندی کو واپس بنانے کی ڈیمارڈ کی تھی تو قائد عظم محمد علی جنہ نے اس کو ریجکٹ کیا اور اس کے کیا نہرو ریپورٹ میں اپنی فور امینڈمنٹس جو ہیں ٹھیک ہے وہ انٹروڈیوز کروا تھی دلی مسلم پروپوزلز میں وہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں تو دلی مسلم پروپوزلز میں فور امینڈمنٹس تھی جنہوں میں چیز شامل تھی سنٹرل گورنمنٹ میں ٹھیک ہے اور سندھ اور سپرٹ جو بناو اسے کیا کہتے ہیں پروینس اور پولٹیکل ریفارم وی وغیرہ میں اور لوجستان میں ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی جو کیا نام ہے نہروی ریپورٹ ہے جو موتی لال نہرو ٹھیک ہے تو اس نے یہ چیزیں بھی ریجکٹ کر دی جو فور امینڈمنٹ دیئے سے فورٹین پرنسپل ہیں یہ اگر انکلوڈ نہ ہوئے تو مسلم جو ہیں اور مسلم لیگ کبھی بھی اس کونسٹیوشن کو ایڈاپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو ٹھیک ہے یہ قید محمد علی جینا نے بولا تھا پہلے پوائنٹ میں مسلم لیگ نے پاکستان کے لئے 1940 میں کیونکہ انڈیا نیشنل کانگریس ہے وہ مسلم کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے مسلم کو جگہ جگہ پر سیکریفائز کا بول رہے تھے مسلم کے لئے کرنا بہت زیادہ مشکل تھا یہ جو میں نے آپ کو کنکلوڈن بتایا ہے دیر فور کر گیا لکھ سکتے ہو یا خود سے پیرا گراف ہے آپ نے سیکنڈ راون ٹیبل کانفرنس پہ لگ دینا ہے جس میں ڈیڈ لگ گاندی اور چینہ کے بیچ میں کس چیز کی اوپر پروٹیکشن اور مینورٹی کی اوپر ٹھیک ہے تو پروٹیکشن اور مینورٹی ہمیں پتہ کتنی امپورٹنٹ تھی جو کہ گاندی ہے ہندو تھا انڈیا نیشل کانگرنس کا ممبر تھا اور جو کہ مجورٹی تھی انڈیا کی اور جو مینورٹی تھی انکلوڈن مسلم ان کو پروٹیکشن نہیں دینا چاہ رہا تھا اور پروٹیکشن ہمیں پتہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی اور یہ جو انڈیا نیشل کانگرنس رول ہوا تھا اس نے ہم دیکھ سکتے کہ انڈیا نیشل کانگرنس کے ساتھ کیا تیرانی کی تھی یہ ہو سکتا ہے اور آخر میں جو لکھ سکتے ہیں انڈیا نیشل کانگرنس رول ہے اس کے اوپر سارا پیرا گراف لکھ دیجئے وردس کی مائی تھی مسلم کے اوپر بہت تیرانی ہوئی تھی اور بند سیون اپون سیون مل جائیں گے لنک سٹیٹمنٹ کرنے کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ تین پوائنٹ سا نیشل ریپورٹ اور پہلا پیرا گراف دوسرے پیرا گراف میں آپ نے سیکنڈ راون ٹیپل کانفرنس کے بارے میں لکھ دینا دیسرے پیرا گراف میں انڈیا پاوس کر کے ویڈیو کو ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑھ لی جیے سارا کوئی مشکل نہیں بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ لاہور ریزرویشن چلوز زون کر ہی دیتے ہیں اوپر سے میرے جائیں گے سارا آپ دیکھ لی جیے سورس بی ٹھیک ہے گائز پاوس کر کے آپ دیکھ لی تو ہمارا یہ جو ٹاپک ہے لاہور ریزرویشن کا یہ بھی دن ہو گیا ٹھیک ہے کوئی ہرڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا اس کے بعد جو بھی ویڈیو آنے والی ہے جو ورلڈ وار ٹو ہے اور جو پولٹیکل نگوشی ایشن تھی انڈیا میں ٹھیک ہے انڈیپینڈنس کے لیے اس پہ آنے والی ہے ویڈیو ٹھیک ہے جس میں ہم ورلڈ وار ٹو جو ہے اس کا تھوڑا ہم پڑھیں گے کیا کیا ہوا تھا ورلڈ وار ٹو میں اور جو انڈیا کی صورتحال تھی اس وقت ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جو کرپس مشن تھا پھر بغیرہ سارا وہ ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں گے تو اس ویڈیو تک کے لئے حافظ ٹاٹا اور بائی بائی